اسلام علیکم کیا ہاں چلے آپ سب کا ہم ڈسکس کریں گے اسبوغول کے چھلکے کے بارے میں کچھ باتیں ایسی کریں گے جو آپ کو پتا ہے اور کچھ بلکل نئی انفرمیشن ہے آپ کے لیے ایک آئی اوپنر ہے اسبوغول کو سائلم بھی کہتے ہیں عام طرح پر یہ جانا جاتا تھا کہ اسبوغول صرف کبز کے لیے یا ڈائریا کے لیے ایفیکٹیو ہے ایسا نہیں ہے یہ سیکس ڈزیزز ایسی ہیں کبز اور ڈائریا کے لیے خلافہ جس کے لیے یہ بہت زیادہ ا فرمیشن ہے یہ بجٹ فرینلی ہوتا ہے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا اور اس کا لیکن اس کے یوز کرنے کے ایک پوپر طریقہ ہے اگر آپ کو وہ طریقہ پتا ہے تو تب ہی آپ اس کو فائدہ اس کا حاصل کر سکتے ہیں اور وہ طریقہ میں اسے لیے سسکتے ہیں اسائلم ہے کہ یہ دیکھیں یہ پودا ہے اسائلم کا یہ پودا ہے اسی لیے ملتا جو تھا اسے اس کو انڈین بیٹ بھی کہتے ہیں بہت سارے کامن نئیم ہے اس کے اس بوغول کا پودا بھی اس کو کہتے ہیں اور اس کے لیے آپ پلانٹی کو وی ایک بھی کہتے ہیں اس پر سیڈ Bond کو لگتے ہیں یہ اس کے سیڈس ہیں یہ جب Sido Hozen ہوتا ہے تو ان کے پر چھلکا ہوتا ہے یعنی یہ سیڈ جب ہانی جاتے ہیں درائیف کیا جاتے ہیں تو چھلکا اتاہ دیا جاتا ہے لیکن تفزتوجب جلتا ہے اس بغول کا چھلکا یا اس بغول حس کہتے ہیں یا سائلم کہتے ہیں یہ پانی میں جا کے پھول جاتا ہے کیوں پھول جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر موسیل ایج ہوتا ہے جو واتر کا ایبزورپ کرتا ہے اور جیل بنا دیتا ہے اب یہ کام کیا کیا کرتا ہے کہ یہ کانسٹیپیشن کو ریلیف کرتا ہے کانسٹیپیشن کو کیسے ریلیف کرتا ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو جو پارشلی ڈیجیسٹیٹ فوڈ ہے اگر ہم نے کھانے کے بعد ایک گلاس پانی کے اندر اس کو ہول لیا ہوئے دو بڑے چمش اگر آپ اس پھول پانی میں دال کے کھانے کے فوراں بات لیں اور آپ کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہے تو یہ کیا کرے گا کہ آپ کی بڑی میں جا کے پھول کے ساتھ سٹک ہو جائے گا اس پھول کو یہ لے کے جائے گا یعنی یہ جو اس پھول ہے اس پھول کو سمال انٹرسائن میں لے کے جائے گا جس کی وجہ سے جو سٹول ہے وہ سخت ہو جائے گا اور ازی اللہ بڑی سے پھول ہو جائے گا اور کانسٹیپیشن کا مسئلہ فتم ہو جائے گا دوسرا اس کا امیسنگ رول ہے ڈائیریا میں کے دو چیزیں تو آپ سب کو پتا ہے کہ کانسٹیپیشن اور ڈائیریا میں یہ اپورٹنٹ رول play کرتا ہے اب یہ ڈائیریا میں کسی اپورٹنٹ رول play کرتا ہے کیونکہ جب اس کو ڈائیریا میں لیا جاتا ہے تو اس کو پانی کے اندر نہیں لیا جاتا ہے یتر پسیف ہوتا۔ تو اس کی وجہ سے جو باول ہے وہ ہارڈ ہو جائے گا اور ڈائریا ختم ہو جائے گا تو یہ امیزنگ رول پلے کرتا ہے دونوں میں ہی لیکن دونوں میں لینے کا طریقہ مختلف ہے جس کو ہم ویڈیو کے اینڈ پر discuss کریں گے کانسٹیبیشن کو بھی ختم کرتا ہے اور ڈائریا کو بھی ختم کرتا ہے ہارڈ کے لیے تو یہ بہت ہی اچھا ہے ہارڈ کے لیے اس طرح سے یہ اچھا ہے کیونکہ یہ ایک فائبر ہے جتنی بھی ٹائپ کے فائبر ہوتے ہیں وہ ہارڈ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں کیوں اچھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ بلد ٹرائیکلیسٹرائیڈ کو کم کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بلد پریشر کو کم کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہارٹ ڈیزیز کے رسک کو کم کر دیتے ہیں امریکن اسوسییشن ہے اے ایچ اے اس کا کہنا ہے کہ جو ڈیٹری فائبر ہوتے ہیں وہ امپروو کرتے ہیں کولیسٹرول کو اور ہارٹ ڈیزیز کے رسک کو کم کرتے ہیں اسے ریگلرلی ڈیٹری فائبر یعنی اسپگول کو یوز کرنا چاہیے کولیسٹرول کو یہ لوگ کرتا ہے یہ آپ کے لیے ایک بلکل آئی اپنے انفرومیشن ہے اگر آپ کو کولیسٹرول کا پرابلم ہے میڈیسن سو اگر آپ یوز کر کر کے تھک چکے ہیں تو آپ اس کو بھول یوز کر کے دیکھیں یہ دیفنیلی آپ کے کولیسٹرول لیول کو ریڈیوز کرے گا ہماری باڈی میں دو طرح کا کولیسٹرول ہوتا ہے گھوٹ کولیسٹرول اور بیڈ کولیسٹرول یہ گھوٹ کولیسٹرول کو انگریز کرے گا اور بیڈ کولیسٹرول کو دیکریز کرے گا اس لئے اس کو ریگلرلی ڈیوز کریں 5.1 گرام ٹوائس اڈے آپ یوز کریں اگر آپ اس کو کولیسٹرول کے لیے یوز کر رہے ہیں بلڈ چوگر لیول کو مینٹین کرتا ہے اس لئے یہ ایک بہت بڑا گفٹ ہے فور ڈیابیٹک پیشنٹس ڈیابیٹک پیشنٹس کو پرابلم پر ہوتے نہیں جب ان کے چوگر سپائی پر جاتی ہے جب چوگر لیول بلڈ کے اندر مینٹین نہیں رہتا لیکن یہ کیا کرتا ہے جو ڈائیٹری فائبر ہے یا سائلم ہے یہ کیا کرتا ہے جب ہم اس کو کھانے کے بعد دیتے ہیں تو یہ بڈی میں جا کے گلائسیمک ریسپونس جو ہے ہماری بڈی کا اس کو مینٹین کرتا ہے جس کی وجہ سے شوگر کا لیول اقدام سے انکریز نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس نے پھول جانا ہے اسے مینٹین کرنا ہے چیزوں کو بیلنس کر دینا ہے یہ جو جل ہے اس کی وجہ سے یہ ایک امیزنگ پروپٹی شو کرتا ہے اور آئیسا ایسا ڈیابیٹک پیشنٹس کی شوگر لیول ہے وہ مینٹین ہونا شروع ہو جاتا ہے ویٹ لاؤس میں بہت امیزنگ رول پلے کرتا ہے ویٹ لاؤس کے لیے آپ ٹوٹکے یوز کرتے ہیں ایکسرزائز کرتے ہیں ڈائیٹ پلین یوز کرتے ہیں لیکن درمیان میں شوگر دیتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا سا مشکل کام ہے نیچر تھوڑا سا ہٹ کے جو چیز ہوتی ہے اس کو فالو کرنا مشکل ہوتا ہے تو اگر آپ ویٹ لاؤس کر رہے ہیں تو اس کے لیے ریگلرلی اس کو یوز کریں اس کے لیے اس کے اندر پری بائیوٹک ایفیکٹ ہے یہ پری بائیوٹک کیا ہوتا ہے پری بائیوٹک یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے نون ڈائجسٹیبل کمپاؤنڈ جو کہ نریش کرتے ہیں ہماری انٹرسائن کے اندر بیکٹیریا پائے جاتے ہیں ان کو گوڈ بیکٹیریا کہتے ہیں جو ہماری انٹرسائن کی ہیلتھ کے لیے چاہیے ہوتے ہیں تو ان کو یہ نریش کرتا ہے اس کو پری بائیوٹک کمپاؤنڈ کہتے ہیں تو اس آئیلم ہے اس کے اندر بھی پری بائیوٹک ایفیکٹ ہے یعنی اس بھول کے شرکے کے اندر بھی پری بائیوٹک ایفیکٹ ہے جس کی وجہ سے ہماری اچھے بیکٹیریاں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے اگر اچھے بیکٹیریاں کی تعداد کم ہو جاتے ہیں تو ہم بہت ساری پروپلیمز کے شکار ہو جاتے ہیں لیکن اس کو یوز کرنے کا ایک وی ہے اس کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہے کہ جب بھی آپ اس بھول کو استعمال کریں تو اس کو پانی میں بھگو کے تھوڑی ترے رکھ دیں اور اس کے بعد یعنی ایک گلاس پانی لیں اس میں ایک بڑا چمچ یا دو بڑے چمچ کھانے کے آپ اس بھول کا چلکہ ڈالیں اس کو تھوڑا سا پھول لیں دیں اس کے بعد استعمال کریں لیکن آپ کو ایسا پسند نہیں ہے کہ وہ پھولا ہوا نہیں آپ سے کھائے جاتا تو دین آپ اس کے لیے اس کے ساتھ پانی زیادہ پیئیں اس بھول کے ساتھ جتنا آپ پانی پیئیں گے یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا کیونکہ یہ میرسی لے جائے اس نے جا کے بڑی کی اندر پھولنا ہے تو یہ کچھ ایمپورٹنٹ انفرمیشن تھی اس کو گول کے لیے یہ ایک آئی اوپنر ہے آپ کے لیے ویٹ لاؤس اگر آپ کر رہے ہیں اگر آپ کا کولیسٹرول ہائی ہے اور اگر آپ ہارٹ کی کسی پرابلم کا شکار ہیں ڈیابیٹک پیشنٹ ہیں اگر آپ کی گٹ ہیلتھ اچھی نہیں ہے ڈیجیسٹیف سسٹم اچھا نہیں ہے آپ کو کانسٹیپیشن ہے یہ ڈائیری ہے تو یہ آپ کو امیزنگ بینیفٹس دیتا ہے ڈیلی اس کو یوز کریں لیکن یاد رکھیں کھانے کے فوراں بات یوز کرنا ہے اس کو اور پانی میں ٹپ کر کے یوز کرنا ہے اس کو کبھی بھی ڈیریکٹی مومن ڈال کے اوپر پانی نہیں پینا اور اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کرنا ہے ڈائیریہ کے لیے ہمیشہ دہی کے ساتھ بھی یوز کرنا ہے کمنٹ کرنا مت بھولیے گا